میں فرحان آئی ایم بی سے دو ہزار انیس کے لیے کانگریس کا گھوسنا پتر آ چکا ہے اسے سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس گھوسنا پتر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کانگریس کے سوچ میں بدلاؤ آیا ہے اس گھوسنا پتر میں کانگریس دیش کے کمزور طبقے کے بارے میں زیادہ بات کر رہی ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہی ہے سماجی نیای کی بات کر رہی ہے انصاف کی بات کر رہی ہے اور ساتھ میں راحل گاندی کہتے ہیں ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو نبھائیں گے اس نبھانے کی بات کو بار بار بولا جا رہا ہے اس کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی سرکار نے اپنے وعدوں کو جملہ کہہ کے نکار دیا تھا اور اس کو نہیں نبھایا تھا تو ایسا لوگ نہ سمجھ لیں کہ کانگریس بھی اس کو بعد میں بھول جائے گی اس کو نہیں نبھائے گی اسی کو بار بار اس لیے چیز کو دہرائے جا رہا ہے کہ ہم اس کو نبھائیں گے جو ان کا سب سے بڑا لبھانے والی جو بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گریبوں پیوار بہتر ہزار مطلب سال میں بہتر ہزار روپے ان گریبوں کو دیا جائے گا جو کی بیس پرسنٹ انڈیا میں ہیں جو سب سے نیچے درجے کے گریب ہیں ان کے خاتے میں سال میں بہتر ہزار روپے آئیں گے اس میں تھوڑا مہیلہ کے بارے میں دھیان رکھا گیا ہے اور یہ بھی بات کی کہی گئی ہے کہ یہ جو خاتہ ایکاؤنٹ کھولے گا اس ایکاؤنٹ میں یہ پیسہ جائے گا جس پریوار کے گھر میں جو ہاں مہیلہ ہوگی اس کے نام پہ یہ پیسہ جائے گا تو ایک طرح سے مہیلوں کو بھی تھوڑا پاور ملے گا اور تھوڑی گھر میں ان کی عزت ہوگی چھوٹے پریواروں میں تھوڑی اس بات کا دھیان رکھا گیا اچھی بات ہے اب بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے تو ساڑھے تین لاکھ کروڑ تقریباً یہ خرچہ آتا ہے سال کا تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اس کو اچھیف کیا جاتا ہے دوسرے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سنا ان کے بارے میں کیسے اچھیف کیا جاتا ہے تک ایک پوائنٹ اور یہ بھی ہے کہ اگر بہت سارے جو امیر لوگ ہیں جو ٹاپ ٹین کے اندر ہندوستان میں آتے ہیں وہ بہت جارہ پرسنٹنج ہندوستان کے اکنومی کے اوپر حابی رہتے ہیں ان کو بہت سارے طرح کے سبسیڈی دی جاتی ہے اگر ان سبسیڈیوں کو بھی ختم کریں گے تو اس ٹارگٹ کو اچھیف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کسانوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ریل کا بجٹ بنتا ہے اسی طرح کسانوں کا بھی بجٹ بنے گا اور اس پہ کام کیا جائے گا اور دوسری بات کسانوں کے لیے یہ ہے کہ جو کسان کرج لیتے ہیں اور وہ کرج جب نہیں ادا کر پاتے تھے تو ان کے اوپر کرمنل کیس لگتا تھا اس کو سیویل کیس کے اور سیویل کوٹ کے اندر تپتلی کر دیا جائے گا ایڈیوکیشن کے بارے میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً سکس پرسنٹ بجٹ یہ لوگ ایڈیوکیشن کے اوپر ڈالیں گے شروعات کم سے ہوگی اور یہ جو چھ پرسنٹ کا ٹارگٹ ہے یہ ایچیف کریں گے جا کر دو ہزہ تئیس میں اور اسی طرح ہیلت کے بارے میں انہوں نے تین پرسنٹ کا بجٹ رکھا ہے اور سائنس کے اوپر انہوں نے دو پرسنٹ کا بجٹ رکھا ہے اور ایڈیوکیشن کے بارے میں ایک چیز اور انہوں نے کہا ہے کہ کلاس ون سے لے کے آٹھ تک کے بچوں کو فری میں ایڈیوکیشن دیا جائے گا اور کمپلسری ایڈیوکیشن لینا پڑے گا اس کے اوپر بھی یہ لوگ دھیان دیں گے مانہانی کا جو قانون تھا جس کے وجہ سے بہت سارے لوگ کھل کے بات نہیں کر ساکتے تھے اور اس کو ڈائریکٹ مانہانی کا جو کیس ہوتا تھا اس کو کریمنل مانا افنس مانا جاتا ہے اس کو بھی سیویل میں تبدیلی کریں گے سیڈیشن کا بھی جو لاؤ ہے اسو بھی ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں سیڈیشن لاؤ وہ ہے جو انگریز ہمارے فریڈم فائٹر کے آواز کو دبانے کے لئے استعمال کرتے تھے آج کل کی گورنمنٹ جو ہے جو لوگ انصاف کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس لوگ اسی لوگ کے ذریعے اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لوگ کو ہٹانے کی بات کر رہی ہے کانگریس جمہو اور کاشمیر کے بارے میں اپنے گھسنا پرت میں کہا ہے کہ کاشمیریوں کو لے کے بات چیت کرنی چاہیے راج کے لوگوں کے من کے باتوں کو سمجھ کر وہاں کا سمدان اور وہاں کا حل نکالنے کی کانگریس سرکار بات کر رہی ہے اور بہت زیادہ جو آرمی فورس وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی کم کریں گی اور لوکل جو پولیسے ان کے اندر زیادہ پاور دینے کی بات کر رہی ہے کانگریس یہ بھی بول رہی ہے کہ یہ جو سیناؤں کو ہٹائیں گے وہ زیادہ تے سیناؤں کو بارڈر پہ رکھیں گے کہ جو گھسپیٹی ہوتے ہیں اور جو اندر ہمارے دیش میں آتے ہیں انہیں روکنے میں جیادہ آسانی ہوگی روزگار کے اوپر کانگریس پارٹی یہ بول رہی ہے کہ اگر وہ سرکار جیتی ہے تو بائیس لاکھ سرکاری روزگار کھالی پڑا ہے اس کو دو ہزار بیس تک بھرے گی کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آدھار کارٹ کو والنٹری کر دیں گے اور جہاں تک الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پچاس پرسنٹ ای ویم جو ہے وہ ویریفائی کیا جائیں گے وی وی پیٹ کے ذریعے تو جہاں پہ سلپ لکلتا ہے تو جو بھی نیکس الیکشن ہوں گے اس میں یہ لکھ پرامس کر رہے ہیں کہ پچاس پرسنٹ ای ویم کو اس کے مطابق ارنج کیا جائے گے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے تو جی ایس ٹی ٹو او لے کے آئیں گے اس میں ایک ٹیکس بنا دیا جائے گا اور الگ الگ لیول کو ہٹا کر ایک لیول کر دیا جائے گا اور جہاں تک سوچل میڈیا کی بات ہے اس کے اندر بھی ایک لال آنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو فیک نیوز چلتا ہے جو ہیٹریٹ کی بات لوگ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس کے لیے بھی لال لے کے آئے گا اب یہ لال کے بارے میں دیکھنا آپ جائے گا ایسا نہ ہو کہ یہ لال سیڈیشن کیسا ہو جائے کہ آپ کچھ لکھ دیں تو آپ کریبنل کیس میں چلے جائیں وہ لال کے بارے میں ڈیٹیل نہیں لکھا ہے لیکن اتنا لکھا ہے کہ اس کے لیے بھی لال لے کے آئیں گے اب بات رہی کہ یہ پچھپن پیج کا گھوسنا پتر ہے تو اس کو پڑھئے اس کا لنک ہم لوگ نے نیچے ڈال دیا ہے اس میں پوری کلیریٹی ملے گی بی جے پی کا جب گھوسنا پتر آئے گا تو اس کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور دونوں کا کمپیر شیٹ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کس پارٹی کا ہماری لئے جیادہ اچھا گھوسنا پتر ہے موسیقی